ربے آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بحریہ مردل سکور پی این ایڈی مردی پور کراچی جماعت حشتوں کی ارتو کی ٹیچر میت خدیجہ ہوں امید ہے کہ سب بچے خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم اپنا دوسرا سبق ناط پڑھنے پڑھیں گے سب سے پہلے حمد اور ناط کا فرق جان لیتے ہیں جیسا کہ بیٹا آپ پڑھ چکے ہیں کہ حمد ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیب بیان کی جائے اور ناط ایسی نظم یا اشار کا ایسا مجموعہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بیان کی جائے ناط کہلاتی ہے شیر گوئی کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے چلا آ رہا ہے اور اسلام کے سب سے پہلے شاعر حسان بن ثابت تھے یہ جو ہم آئی ناط پڑھنے جا رہے ہیں ان کے شاعر اس نظم کے شاعر ساغر صدیقی ہیں شاعر کا مختصر تعریف آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں ساغر صدیقی ایک دروے صفت انسان تھے وہ ہندوستان میں ہریانہ کے ایک زلہ امبالہ میں اٹھائیس دسمبر انیس سو اٹھائیس میں پیدا ہوئے وہ ہجرت کر کے پاکستان آئے اور لاہور میں رہائش اختیار کی ان کے انتقال انیس جولائی انیس سو چوہتر میں ہوا اور تطفیم لاہور میں ہوا یہ شاعر کا مختصر تعریف تھا اب ہم ناط کے خاص الفاظ اور ان کے معنی کی طرح آتے ہیں سب سے پہلے لفظ ہے بسم کونین بسم کونین کا مطلب ہے دونوں جہانوں کی محفل بسم الگ لفظ ہے کونین الگ لفظ ہے زیر دے کے دونوں کو ملا دیا ہے تو یہ دو لفظوں کا مرقب ہے بسم اور کونین تو بسم کونین دونوں جہانوں کی محفل یعنی دنیا اور آخرت کی محفل شمع توحید یہ بھی مرقب لفظ ہے شمع الگ توحید الگ زیر دے کر توحید کے ساتھ ملا دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے توحید کی روشنی اگل لفظ ہے ناخدا ناخدا کا مطلب ہے کشتی کا مالک ملہ چشم بیدار معنی ہے جاگنے والی آنکھ اسرار خدائی اسرار جمع ہے سر کی خدائی اللہ تعالی کے پوشیدہ اللہ تعالی کے پوشیدہ راست اس کا مطلب ہے امرنا سامنے آنا راہ دکھانا مطلب ہے راستہ دکھانا کاکلا مطلب ہے سفر کرنے والے لوگ پار لگانا مطلب منزل تک پہنچانا یہ ہمارے خاص الفاظ ان کے معانی تھی اب ہم اشعار کی طرف آتے ہیں سب سے پہلا شیئر ہے بسم کونین سجانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے شم میں توحید جلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس شیئر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمارے لیے باعیں سے خوشی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کا مقصد دونوں جہانوں کی رونکوں کو بحال کرنا ہے اور دونوں جہانوں کو سجانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جہالت کے اندھیروں کو دور کر کے ہدایت اور توحید کی روشنی سے منور کرنے کے لیے تشریف لائے اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی اپنے دونوں جہان یعنی دنیا اور آخرت کو سوار سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے عرب کے قبائل نے اپنے اپنے خدا بنا رکھے تھے کسی نے سورج کو تو کسی نے چاند کو خدا بنا رکھا تھا تو کوئی درختوں کے سامنے جھکتا تھا ایک خدا کا تصور ان کے بہم و گمان میں بھی نہیں تھا خانہ کعبہ میں انہوں نے تین سو صاحب بھد رکھے ہوئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور انہیں ان کے حقیقے خالق و مالک کی پہچان کروائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بطوں کی فوجہ سے منع فرمایا اور وحدانیت کا درست دیا اور بتایا کہ اس کائنات کا نظام صرف و صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وہی ہر چیز پر قادر ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی ہمارا حقیقی خالق و مالک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے وجہ سے لوگوں نے شرک کو چھوڑ کر ایک اللہ کے سامنے جھکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ہر طرف توحید کا بھول بھالا کر دیا اور لوگوں نے اپنے حقیقی رب کو پہچان لیا آج ہم انہی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے دونوں جہاں میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا اگلے شیر ہے ایک پیغام جو ہر دل میں اجالہ کر دے ساری دنیا کو سنانے کے لئے آپ آئے پیغام کا مطلب ہے کسی کا پیغام دوسرے تک پہنچانا یہاں ایک پیغام سے مراد توحید کا پیغام ہے اس شیر میں شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عرق کے قبائل غفلت کے اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے اپنے حقیقی رب سے غابل تھے شرک میں مقتلا تھے ظلم عام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالی کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا شرک سے منع فرمایا لوگوں نے اپنے ایک رب کو پہچان لیا اور آج یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچ چکا ہے اور لوگوں کے دل وحدانیت کی روشنی سے منور ہو چکے ہیں اگلا شیر ہے ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لئے آپ آئیں اس شیر میں شائر اس شیر میں شائر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو عرب کے قبائل کفر و شرک میں مبتلا تھے ہر قبیلے نے اپنا خدا بنا رکھا تھا کسی کی کوئی منزل نہ تھے کفر و شرک کی زندگی گزار رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بھٹکے ہوئے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی انہیں ان کے حقیقی رب کے بارے میں بتایا کہ تمہارا رب ایک ہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اسی کے سامنے جھکو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی وجہ سے لوگوں کے دل وحدانیت سے منور ہو گئے اور سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک گئے اور دین اسلام کو اپنا مرکز بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہو گئے نا خدا بن کے امٹتے ہوئے توفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لئے آپ آئیں نا خدا ملہ کشتی کا مالک یہاں مراد ہے رہنمائی کرنے والا امٹتے سامنے آنا پار لگانا مطلب منزل تک پہنچانا اس شعر میں شاعر ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ایک ملہ کشتی کا مالک جو ہوتا ہے وہ توفان میں کشتی کو کامیابی کے ساتھ سائل تک لانے کی پوری کوشش کرتا ہے بلکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو امت کی کشتی کفر و شرک کے سمندر میں ڈوب رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے امت کی کشتی کو کفر و شرک سے نکال کر توحید کی روشنی تک لائے اور تمام انسان کفر و شرک سے باز آئے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اپنے حقیقی رب کے سامنے سر جھکایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے کب لوگوں کا یہ حال تھا کہ ظلم ہر طرف پھیلا ہوا تھا بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا انسانیت بے بس ہو چکی تھی ماں کو ماں نہیں سمجھا جاتا تھا بہن کو بہن نہیں سمجھا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ان کے لئے باعث سے رحمت ہوئی انہیں زندگی کے آداب سکھائے معاشرتی آداب سکھائے ایک رب کی پہچان کروائی دنیا اور آخرت کی زلدت سے بچایا لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمر پیرا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت سوال لیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر رحم فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں رہنمائی کرنے والا بھیجا اور پھر انسانیت کو تہذیب یافتہ بھی بنایا اگلا شیر ہے کافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں دور تک رہ دکھانے کے لئے آپ آئیں کافلہ مطلب یہ ہے کہ انسانوں کا گروہ اور دوسرا مطلب یہ ہے سفر کرنے والے اس شیر میں شاعر کہتے ہیں کہ انسانیت کا کافلہ تو رما دوا ہے آخرت کی منزل کی طرف رما دوا ہے لیکن اس دنیا میں آنے کا مقصد بھول گئے کامیابی کا جو راستہ تھا وہ بھول گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے ان کو کامیابی کا راستہ دکھایا دینی تعلیمات سے روشناس کروایا اور بتایا کہ ہم دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہم نے دنیا کی زندگی میں محنت نہ کی تو پھر آخرت کا سفر ہمارے لئے مشکل ہو جائے گا انہیں ان کے حقیقی منزل کے پہچان کرائی اور منزل تک کامیابی تک مہنشتنے کا راستہ بھی بتایا اور وہ راستہ دینی تعلیمات پر عمل کرنے کا ہے دور تک رہ دکھانے سے مراد آخرت کا راستہ ہے آخرت میں کامیاب ہم کس طرح ہو سکتے ہیں وہ تعلیمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچائیں چشم بیدار کو اسرار خدای بخشی چشم بیدار سے مراد جاگنے والی آنکھ اسرار سیر کی جمع خدای اللہ تعالی بخشی چشم بیدار کو اسرار خدای بخشی سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئیں اس شیر میں شاعر کہتے ہیں کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور جن کی روحانی قوت بھی زیادہ تھی ان کی باطنی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پوشیدہ رازوں کو سمجھنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ کو پہچاننا شروع کر دیا کہ ہمارا رب ایک ہی ہے جس نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے وہی خالق و مالک ہے اور غفلت میں پڑے ہوئے جو لوگ تھے جو اللہ سے نعاشنا تھے انہیں اللہ تعالیٰ سے روشناس کروایا حق کی پہچان کروای کائنات کی پوشیدہ رازوں کا مشاہدہ کروایا اور اللہ تعالیٰ کی جو ہماری حقیقی ذات ہے اس کا ادراک کروایا خواب غفلت میں جو انہوں نے زندگی گزار دی تھی ان سے بیدار کروا کر وحدانیت سے ان کے دلوں کو ہنور فرمایا اور گمراہی کے طوفانوں سے نجات دی انسانیت کو ان کی حقیقی منزل کی پہچان کروای اور آخرت دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا یہ ہمارے نات کے چھے اشار ان کی تشریح اور مشکل الفاظ کے معنی جو بیان ہوئے تھے آپ کے سامنے امید ہے بچو آپ کو سمجھ میں آگے ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ